شکر مزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکار کر ہمارے انجمان تربائی اسلام کے پروگرام کو رہنم پچھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حاجی کا اپنے پارکہ رہا ہے و قبول ہم مذہر پر بھائے عزیزان اگرانی انجمان تربائی اسلام بیس مارس سے پندرہ اپریل تب تحفظ قرآن اور تحفظ نموسیل صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ور پورے پاکستان میں ملکیر یہ ایک یعنی پروگرام سنتد قرآن رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آٹھ مارچ کو ہمارے ملک پاکستان میں ہی ازادی مارچ کے نام پر دنیا کی غلیز ترین عورتوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہو امہات المومنین ان کی شانی اقدس میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی اقدس میں گستا کی گئی ہے ایسی گستا کی ہے کہ مسلمان پڑھ نہیں سکتا وہنے پلیک آرز پر وہ گستا کی لکھی ہوئی تھی تو انجمہ دلوہ اسلام پورے ملک میں اس حوالے سے پروگرامز ملک کر رہی ہے بیس مارچ سے لے کر پندرہ اپریل تک اور دوسرا انڈیا میں انڈیا کے ایک پارلیمنٹ ایرین نے یعنی انڈیا کے ایک ایمین ای نے شیعہ ایمین ای تھا اس نے پارلیمنٹ میں ایک قراردار پیش کی ہے کہ قرآن مجید میں چھپیس ایسی آیات ہیں جو کہ اللہ کی دروسے نازل کرتا نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ ان چھپیس آیتوں کو قرآن مجید سے نکال دو اس نے یہ قراردار پیش کی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو چھپیس آیتیں ہیں یہ جو پہلے قلافہ سلاسہ ہیں یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان گری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بکواس کر کے کہتا ہے کہ انہوں نے یہ زبردستی قرآن مجید میں دھونس دیں گیا ہیں یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے لہٰذا ان کو قرآن مجید سے ریموو کر دیا جائے ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آٹھ مارچ کو گستاغ خانہ مواد شائع کیا گیا پلیک آرس پر لکھا گیا ان گستاغوں کو فیل فور ان کو سزا دی جائے اور حکومتی سطح پر ان پر پبندی لگائی جائے اور دوسرا جو انڈیا میں یہ مارچ کے حوالے انہوں نے جو پارلیمنٹ میں یہ جو قرآنات پیش کی ہے اس حوالے سے بھی ہماری حکومت کو چاہیے چونکہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستان ایک اسلام کی بنیاد پر بنایا گیا ملک ہے پاکستان کا جو مقصد تھا بنانے کا وہ صرف وہ صرف یہی تھا کہ ایک ایسی سٹیٹ بنے ایک ایسا ملک بنے جہاں پر مسلمان ازادی سے نماز روزہ حج زکات یعنی کہ ایک ملک میں اسلامی قرآن آفیز ہو اب ہم اگر سوٹے رہیں گے تو یہ اس طرح ہوتا ہی رہے گا اگر ہم جاگیں گے نہیں آج بھی نہیں جاگیں گے اتنی گستاغیں ہیں دیکھنے کے باوجود بھی تو پھر جو گستاغ ہیں وہ تو کھڑے ہوں گے ہم نے ان کی سرکوپی کے لیے اپنے آپ کو کھڑے کرنا ہے دیکھیں نا اگر آج کوئی میری ماں کو گانی دے تو میں برداشت کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا میں اس کو مانے تک جاؤ گا اور امہ حادم مہین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم میں گستاغی کی گئی ہے ہم خموش ہیں ہمیں تو بلکہ پتہ بھی نہیں ہے بہت سے لوگوں کو تو اس آواز میں انجمن طلویہ اسلام کا ساتھ دے پورے ملک میں انجمن طلویہ اسلام ریلیاں اور جلوس نکال رہی ہیں آپ فروگرامز مقر کر رہی ہیں تو ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ ہیں جو انہوں نے گستاغیاں کی ہیں اس حوالے سے ہم قرارتال مظلمت پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ انجمن طلویہ اسلام کے پلیئر فارم سے انجمن طلویہ اسلام کبھی بھی کسی بھی وقت انہوں کے پاکستان پر یا اسلام پر کبھی بھی برا وقت آتا ہے تو الحمدللہ انجمن طلویہ اسلام کے نوجوان سبے اول میں ہوتے ہیں یہ انجمن طلویہ اسلام کا فیضان ہے اور انجمن طلویہ اسلام کی یہ تربیت ہے اس میں کسی بھی آپ دیکھیں نا الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم انجمن طلویہ اسلام سے موصلی کے لیے اللہ کا قرم ہے تو اگر ہمیں انجمن طلویہ اسلام سے موصلی ہونے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ازاد دیا کہ ہم اتنی آواز بلند کر رہے ہیں تو آپ بھی انجمن طلبہ اسلام سے اپنے نوجوانا کو منسلی کریں جسا علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اہل سنت کی کتنی تنظیمیں ہیں کسی نہ کسی ایک تنظیم سے منسلی کروں تو آپ کو پھر پتہ چلے گا اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا یہ ایک کڑی کی طرح ہے کہ جس طرح انجمن طلبہ اسلام پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے تو آپ اگر ایک کڑی کے ساتھ کڑی مل جائے گی تو اس طرح انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ مجھلی کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کے حاضر کے اپنے بارگاہ میں قبول و مضوع فرمائیں اب صدارتی پیور دعا کے لئے علامہ سے رہتر مضوعی صاحب تشریف کرتے ہیں کاری صاحب پونے منٹی صدارتی خطبہ ختم بے فکر رہو پونے منٹی جائے دے منٹی جائے پنجی سکرنٹی جائے الحمدللہ وقفا و السلام على عباد اللہ زیر